مزیراعظم بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے متنازے پوسٹ کس نے کی پی ٹی آئی مشکل میں آگئی بانی پی ٹی آئی کا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں چیرمن بریسٹر گوہر کی وضاحت پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ امریکہ سے ہینڈل ہوتا ہے ان سے پوچھیں گے ویڈیو کس نے اپلوٹ کی درجمان راوف حسن اسحاق ٹار نے سانحہ نو مئی میں ملوث افراد سے مذاکرات کا امکان ورد کر دیا ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے نائی وزیراعظم کا دو ٹوک موقع سانحہ نو مئی میں ملوث افراد کو کوئی موفی نہیں ملے گی جی ایچ کیو جناہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے پر کوئی موفی نہیں دے سکتا اسحاق ٹار کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کی صوبے بھر میں روٹی اور ڈبر روٹی کی مقررہ نرخ پر فروغ یقینی بنانے کی ہدایت روٹی کے نرخ مستحکم ہونے تک مونٹرنگ کا عمل جاری رکھا جائے پرائیس مقرر ہونے کے بعد عمل درامت ڈیپٹر کمیشنر کی ذمہ داری ہے وزیراعظم پنجابی گفتگو مریم نواز کی زیر صدا پرائیس کنٹرول اور دیگر امور کا جائزہ لینے سے متعلق جلاس ڈیپٹر کمیشنر کی پروموشن کارکردگی سے مشروع کرنے کا اصولی فیصلہ اسپتالوں میں مریضوں اور تمارداروں کو صاف پانی کی فراہمی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعظم نے مویشی منڈیوں میں قربانی کی جانوروں کی فروغ پر فیس آیت کرنے سے روک دیا رفع پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے جاری مزید پچیس فلسطینی شہید جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے تیس افراد کو شہید کر دیا گیا جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے سینتی سفراد شہید تین سو ستاوت زخمے ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار دو سو چوبیس ہو گئی اکیاسی ہزار سات سو ستتتر فلسطینی زخمی ہیں بھارت میں عام انتخابات کے ساتھویں اور آخری مرحلے کے لیے پولنگ آج ہوگی آخری مرحلے میں سات ریاستوں کی ستاوت نشستوں پر ووٹنگ ہوگی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے حل کے اتر پردیش کے ورنسی اور ریاست پنجاب کی تمام تیرہ نشستوں پر بھی پولنگ ہوگی ووٹنگ کے تمام سات مراحل مکمل ہونے کے بعد چار جون کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا اور ایک ٹرافی بیس ٹیمے ٹی ٹوئیٹی کرکٹ پر کس کے حکمرانی ہوگی میگا ایونٹ کے سجنے میں صرف ایک روز باقی پاکستانی وقت کی مطابق اتوار کے صبح ساڑھے پانچ بجے فتاہی میچ میں میزبان امریکہ اور کینیڈا کی ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی شام ساڑھے سات بجے ویسنڈیز اور پاپنوہ گنی کی ٹیم میں مدد مقابل ہوں گی پاکستان ٹیم انگلینڈ سے امریکہ پہنچ گئی قومی ٹیم اپنا پہلا میٹ چھائے جون کو امریکہ کے خلاف کھیلے کی ججز کو کالی بھیڑے کہنے پر وزیراعظم کے خلاف توہینی عدالتی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف توہینی عدالتی درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق وفاقی حکومت سے جواب طلب کر دیا شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کی درخواست پر سماعت احمد فرہاد دو جون تک جسمانی ریمانڈ پر ہے احمد فرہاد سے فیملی کی ملاقات کرا دی پیٹیشن نمٹائی جائے ایڈیشنل اٹرنی جنرل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت بیان کہ صرف تب ختم ہوگا جب احمد فرہاد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا احمد فرہاد پر اب دو ایف آئی آرز ہیں جسس محسن حسن قیانی کا اس افسار ہمارے علم میں دو ایڈیشنل اٹرنی جنرل منور اقبال کا جواب عدالت نے احمد فرہاد کی بازیابی درخواست نمکانی کے صدا مسرط کر دی سنی تحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں سنی تحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل چیف جسس کی سربراہی میں تیرا رکنی فل کورٹ تین جون کو سماعت کرے گا اجسس مسرط حلالی علالت کے باعث بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے مزیر آزم کی زیر صدارت پاکستان سنگل ونڈو کمپنی سے متعلق جلاس پاکستان سنگل ونڈو کمپنی کا دورہ کار بڑھانے کی ہدایت کاروبار میں آسانی کے لیے پاکستان سنگل ونڈو کمپنی کا ہونا خوش آئند ہے چین کا سنگل ونڈو کا نظام ہمارے لیے مشہ لے رہا ہے عوام کے سہولیات کی فراہمی میں آسانی کے لیے پاکستان سنگل ونڈو کمپنی کی طرز پر آپریشن کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے مزیر آزم شباہ شریف کی گفتگو چیف جا ایگزیکٹیو آفیسر پاکستان سنگل ونڈو کی جانب سے تفصیلی بفہیں پاکستان سنگل ونڈو کے ذریعے ملک کی پینسٹ فیصد تجارت مصفید ہو رہی ہے گیارہ حکومتی ادارے اور انتیس بینک پاکستان سنگل ونڈو کے ساتھ منسلک ہیں کیا ایک جماعت کو ہر حال میں ریلیف ملنا میرٹ ہے اگر آپ کی ججمنٹ پر سوال آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں آج کچھ جج صاحبان کی کسی کے ساتھ لائکنگ ہے ان کو ریلیف دے رہے ہیں پانچ سے زائد بنچوں میں مختلف مقدمات کے فیصلے کیا جا رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے فیصلے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونے چاہیے انصاف کا پرڑا ایک طرف جھکنا نہیں چاہیے نومی واقعات نے پاکستان کی بنیاد ہلاک رکھ دی ہے نومی واقعات پر انصاف ہونا چاہیے جب مخالفین کے خلاف مقدمات بناتے تھے تب انہیں انصاف نظر نہیں آتا تھا شیاسی جماعت کے سربراہ کو گلا کر کسی اور مقدمے گرفتار کر لیا جاتا تھا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفت ہو ملک کے بیشتر حصہ شدید گرمی کے لپیٹ میں چلچلاتی دھوپ لوگ کے تپیڑوں سے ہر کوئی بے حال جاکب آباد سب سے گرم علاقہ درجہ رارت پچاس ڈگری ریکارڈ دادو اور تربت میں انجات سبی اور اسپیلہ میں پارار تالیس کو چھو گیا خیرپور، بہاولنگر، بکھر، مہنجداروں میں ٹمپریچر سنتالیس سنٹی گریڈ ملتان میں چوالیس، لاہور میں ترجہ رارت پنتالیس ڈگری تک پہنچ گیا گرم موسم میں نرمی کی نوید گلگت بلتستان، بلائی، خبر پختونخواہ، کشمیر میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کے امکان بلوچستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے کوئی حقوق کی جنگ نہیں یہ ایک گروپ ایسا ہے جو پنجابیوں کے قتل کی ترقیت دیتا ہے دہشتگرد گروپ نے گرفتار ملزمان کو پنجابی مزوروں کا ٹارگٹ کرنے کا ٹاسک دیا گوادر نے مزوروں کے قتل میں ملوث دو افراد کو گرفتار کیا تھا مزوروں کے قاتلوں کو گرفتار کرنا بہت بڑی کامیابی ہے گرفتار دونوں دہشتگردوں کا تعلق قلعدم بی ایل ای سے ہے بیرونی ایناسوں نے بلوچ عبام کو ورگلانے کی کوشش کی ہے بلوچستان میں دہشتگردوں میں ہمساہ ملک ملوث دہشتگردوں کو مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے زیدہ اخلا بلوچستان زیا لانگو کی نیوز کانفرنز بجلی کی لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے پورا کراچی سرہ پھائے تجاج کراچی میں پینے کا پانی بھی ایک بڑا مسئلہ مینگائے کے توفان کو کم کرنے کی ضرورت ہے ہماری میٹنگ بڑی حصلہ افزا رہی ہماری تجویز پر چالیس پیصد بھی عمل ہو گیا تو میڈل کلاس کو بہت بڑا ریلیف ملے گا گورنس سین کامرانٹی سوری کی نیوز کانفرنس ملک میں مواشی بہران ہے مواشی بہران کا آئی ایم ایف ورڈ بینک کرزے حل نہیں ملک مواشی بہران کا حل کراچی ہے کراچی کو ملک کی خاطر جائز حق دیا جائے ہم ملک مواشی بہران سے نکال لیں گے مصطفیٰ کمال کی گفتگو حکومت بجٹ میں سولرائیزیشن پالیسی میں ٹارگیڈڈ سبزیدے فاروق ستار کا مطالبہ